موسیقی نظر اس وقت کی سرکی اوپر نصر اللہ گنج کی گرام پنچوائت میں ہو رہا بریشتو چوار گرامیڑوں میں بھاری آکروش عدکاریوں سے کیششے کھائے نگرنکہ چوناب میں بیجرے پی کی کمیلی اتحاسک جیت ویدھائک رامپال سنگھ نے جوتایا جنتک آبھار 18 وارڈ میں سے 11 بیچو بھی پرتیاشتے کمیلی کی درگ میں سواپتی اور عدکاریوں نے کی بیٹک بیٹک میں ہوا بہنگامہ راشتری گیت کا کیا گیا اپمان تلدہ کی پہل ہر گھر ہریالی ابھیان لوگوں کو دیے جوائیں گے نشلک پودھے سی ایم بھوپیش کے نکرت میں ہو رہا بریشتر اوپر کارے گرام اور جبلپور میں نگرنکہ کرمیوک سیمارپیٹ جونیر ڈاکٹرز نے دین کاریالے کا کیا گھراؤ اسپتال کی دین نے مافی مانگی چلے خبروں کی شروعات کرتے ہیں مکھے منٹری کے ویدھان سبشتر کی گرام پنچوائتوں میں بھرشتا چار چرم پر پہنچ گیا ہے آئے دن بھرشتا چار کو لے کر گرامیڈ شکایت کرتے ہیں لیکن گرامیڈوں کی شکایت نہیں سنی شوہ رہی ہے پریشان گاؤں کے یوہوں نے بھرشتا چار کے خلاف آواج بولند کرتے ہوئے جلا دیکاری کو شکایت کر ماملہ سنگیان میں دیا ہے یہ پورا ماملہ نصر اللہ گنج جنپت پنچوائت کے انترگت آنے والے گرام پنچوائت رٹوارڈ کا ہے جس میں بھرشتا چار کے کرنا میں کئی دنوں سے میڈیا اٹھاتی بھی آ رہی ہے لیکن سمبندیت ادھیکاریوں نے کبھی اس اور دھیان نہیں دیا اور بھرشتا چار کے ماملوں پر لیپ اپوتی کرتے ہی نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے گرام پنچوائت رٹوارڈ کے لوگوں نے بھرشتا چار کے شکایت پہلے تحصیل ستر پر ادھیکاریوں سے کی ہے لیکن اس کے شکایت پر دھیان نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے سیہور پہنچکور جلا پنچوائت ادھیکاری کلیکٹر اور بھوپال کے ورشت ادھیکاریوں سے شکایت کی ہے اسی کے سمبند میں آج نصر اللہ گنج میں جوانچ دل گرام پنچوائت رٹوارڈ پہنچوا پنچوائت بھون میں گاؤں کے سیکڑوں لوگ اپنی ویتھا کو لے کر ادھیکاریوں کے سمکش بولتے دکھے ہیں لیکن آج بھی ادھیکاری گرامینوں کی ناسنتے ہوئے اپنے نچلی ستر کے کرمچاریوں کو بچانے میں لگے ہوئے تھے ملجوری لگائی جا رہی ہے اور کام بھی دونگتہ پوروکٹی یہ نہیں جا رہے ہیں ہمارے گھاؤں میں تبھی کی جانچ کرنے کے لیے میں لگائیں جلہ پنچوائت کیوں جنپت کنچوائت کیوں جتنی بار آپ آوے دنگی دو بار ایک ایک بار ہی آوے دنگی جلہ آپ جانچاہیت کیا جانچ میں ہم آسانتوس 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 چکوائے 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 چکوائے آسانتوس چکوائے آسانتوس چکوائے آسانتوس آسانتوس چکوائے آسانتوس چکوائے آسانتوس آسانتوس چکوائے 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 آسانتوس چکو ویوستہ پک گھنشیان جانگڑا مندر سمیتی کے ادھاکش رمیش پرمار کملیش ساوریہ مکیش نائک سمیت انیش پردھالو بھی موجود نظر آئے ہیں خبر آپ کو آشتہ سے بتا رہے ہیں جوہاں پر مندر علیپور میں چل رہا شریف مہاپوران میں پنڈت سنیل کمار شاشتری نے کتھا کا سماپن کر لوگوں کو پروچن سنا ہے وہی کتھا کے سماپن دیوست پر بڑی سنکھیا میں نیپال سے آئے رودراکش کا عویسیک کر وطرن بھی کیا گیا ہے اور دیواز نگر نگم چنانب میں بیچپی نے بڑی جویت حاصل کی ہے دیواز کے اترشت ویدیالے میں سمپنے ہوئی دوسرے دور کے چنانب کی متگرنہ کے میں دیواز نگر نگم کی چنانب میں بیچپی نے اپنا پرچم لہرہا ہے متگرنہ کے سرواتی روزانوں میں بیچپی کی مہاپور پرتیاشوی گیتہ درگیش اگروال اور پارست پد کے امیدوار شروع سے ہی بڑھت بناتے ہوئے نظر آئے تھے اور یہ سلسلہ آخری تک چواری رہا ہے بیچپی کی مہاپور پد کے امیدوار گیتہ درگیش اگروال نے 45844 متوں سے چنانب میں بڑی جیت درج کی ہے آپ کو بتا دے کہ اس بار چنانبی مقابلے میں مہاپور پد کے لیے کلچھے امیدوار میدان میں تھے کانگریس کی مہاپور امیدوار وینودھنی ویاس کو 43,668 مت جو ہے وہ پرابت ہوئے ہیں وہیں نردلی پرتیاشوی منیسہ دپک شوہدری 12,366 مت لے کر تیسرے اسثان پر رہے ہیں دیواز نگم میں پارست پرتیاشوی میں بھی بیجوے پی کے 31 کانگریس کے آٹھ اور نردلی اچھے پارست پرتیاشوی ویجوہی رہے ہیں چنانبی ٹکٹ کی گھوشٹا کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا کہ اس بار چنانبی مقابلہ کافے سنگھر سپون تھا جو بھاری بھار کا مینڈیٹ ملا ہے آپ کو کیا آگے آپ کی پلاننگ ہے اسے ہر کو کس طریق سے سباپنے کی یوک نہ لیں دیکھیں ہماری پلاننگ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے پہلے سے رہی ہے جناہوں لڑتے وقت بھی ہم نے سب کو بتایا تھا پچھلے سات سال میں ہم نے کیا دیواز کے بکاس کے لیے کام کیا تھا اور آنے والے پانچ سال میں ہم کیا کرنے والے ہیں کیا پرستاوے تھے کیا ہونے والا ہے سب ہم نے پیپر پر رکھ کر دکھایا تھا کیونکہ اس پر ہی سینک نہیں رہیں گے اس کے آگے بھی جائیں گے اور اور منصور کی سبھی نو نگر پریصدوں کے نتیجے آ گئے ہیں جس میں چھے سیٹوں پر بیجوپی نے جیت درج کی ہے تو وہی مہج ایک سیٹ پر کانگرس کو سنتوش کرنا پڑا ہے مجھو کی بات تو یہ ہے کہ کانگرس کے آگڑوں کو نردلی اومدوار کر پار کر چکے ہیں اس چنانب میں دو نگر پریصدوں میں نردلی اومدواروں کے جیت حاصل ہوئی ہے گھروٹ نگر پریصد کے پندرہ وارڈوں میں آٹھ بیجوپی ساتھ میں کانگرس اومدوار جیتے ہیں تو وہی بھانپورا نگر پریصد کے پندرہ وارڈوں میں کانگرس کے نو پر تیاشری جیتے بیجوپی کے پانچ اور نردلی ایک اومدوار کو جیت ملی ہے شامگرٹ نگر پریصد کے پندرہ وارڈوں میں سے بیجوپی کو ساتھ سیٹ پر جیت ملی ہے تو وہی کانگرس کو چھے اور نردلی کو دو اومدواروں کو جیت ملی ہے منصور کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھے سیٹ پر بیجوے پی نے باجوی مار لی ہے وہی نگر نکائے چوناب کی متگرنہ سمپنے ہو گئی ہے سبھی نو وارڈوں میں پریصدوں کے نتیجے جو ہیں وہ آ گئے ہیں جس میں چھے سیٹ پر بیجوے پی نے باجوی ماری ہے کانگریس جو ہے وہ ایک پر ہی سمٹ کر رہ گئی ہے اس چوناب میں دو نگر پریصد میں نردلی اومیدوار کو جیت حاصل ہوئی ہے گروٹ نگر پریصد کے پندرہ وارڈوں میں آٹھ بیجوے پی ساتھ میں کانگریس جویتے ہیں سب سے پہلے تو میں پارڈ نمبر 3 کی جتہ کو پہلے شکرم نہ دیتا ہوں میں ایک پارٹی کا سیمبر نہیں لیا بینا سیمبر کے لڑا ہوں اور ایک ترپا ویشوا تو پیار انہوں دیا ملکو یہ سب سے بڑا میرا پریواری کمارڈ ہے بسے ان کا جتنا میں دھنیواد کروں گیا پیس کو اگر کم ہے میں اچھی چیز ہے جو نکال کے لائے میں خود کو اس باتیں ہو رہا ہے ہی ہمیشہ ہے کہ انہوں نے کچھ میرا چہرہ دیکھا کہ بیکٹی اپنے کام پر یہ ہی ہے اسی ساتھ سے مجھے سنا ہے اور انہوں نے 300 بوٹوں سے جیٹ سے جیتے ہیں بہت بڑا میلے سممان کریں اس کے بعد بھی آج ہمارا منتری موجہ پوری چیز میں مجھے سن کو اور کروائی نگر پرشت کے پندرہ وارڈوں کے چنان پڑھے ہم آگیا ہے کروائی نگر پرشت میں بیچوپ4 کانگرس 9 اور دو نردالیے پرچیاشری کو جیت حاصل ہوئی ہے نردلیے میں بارڈ کرمانک آٹھ نیلو سپرے کو کانگرس سے منڈیٹ نہ ملنے پر نردلیے چنانب لڑکر بچوئی ہوئی ہے قروبائی نگر پریشت کانگرس باہول شکر ہونے کے قارن یہاں کانگرس نے نو پارسط بنا کر اپنا پلہ بھاری کیا ہے بچوپی پچھلی نگر پریشت چنانب سے دو زیادہ پارسط بچوئے بنا کر چار پارسط بچوئے ہوئے ہیں سبھی وارڈ میں سب سے بڑی جیت وارڈ کرمانک ایک میں بجوپی کی کرشنا سینی نے حاصل کی ہے جس کا جیت کا اندر دو سو پچپن بہا ہے کرشنا سینی نے دو سو پانسو چونسک مکتراب کیے ہیں نگر پریشت میں کانگرس نے جیت حاصل کی ہے لیکن پڑنام آنے کے بعد استحتی اور صاف ہو گئی ہے اب تک کہ استحتی میں کانگرس نے باجی مار لی ہے نگر پالی کا قروبائی کی بات کرے تو بجوپی بھلے ہی چار سیٹوں پر سیمٹ گئی ہے لیکن ادھاکشوپد کے لیے جدو جرہت شروع ہو چکی ہے موجودہ حال میں ادھاکشوپد کی رازنیتک لڑائی اور وارڈو کی بھیتری رازنیتک میں بجوپی اپنا ادھاکش بنا سکتی ہے کل یگ کامت ہے یہ اور شاستر سمت بھی ہے کی سنگٹھن ہی سرو شکتیمان ہے سنگٹھن کی نندہ جس ویمرش کا ہو بھاو اس ویمرش کو ہی آج تم نکار لگر پریشت کا پچھلا کارکال جو حسروت دین خان کے اعتقص رہتے ہوئے کہاں اس کارکال کی سب سے مہت پونڈ ہی کار اور وارڈ میں جو بیتاس ہوا لگر کی جنتہ نے اس پر مہر لگائی گئی اور مجھے آجے بھی پورا وشواس ہے کہ کانگریس پارٹی کے نو پارشت بہومت حاصل کر کے نگر پریشت میں جیت کے آئے ہیں اور آگامی بھوشت میں بھی پوروائی میں نگر پریشت کا اعتقص کانگریس پارٹی کا ہوگا حالانکہ ایک پارشت کم ہوا ہے پچھلے بار کی اپکچھا دس پارشت تھے کانگریس کے اپکی بار نو رہ گئے ہیں ایک پارشت آپ کم لا پائے ہیں کیلئے اپکچہ کمی رہی ہوگی پچھلے چنابوں کے مقابلے بھپکشی پارٹی سختہ دھاری بھاجہ پانے خنبل اور باہوبر کا جو بلوک کیا اس میں ہمارے کچھ پارشت پچھلے بار کی مقابلے میں اور جبلپور میں پچھلے دینوں جس پرکار سے جونئر ڈاکٹرز کے دوارہ نگر نگم کرمیوں کے ساتھ مارپٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اس کے بعد گڑھا تھانا پولس نے پانچ سے چھے جونئر ڈاکٹرز کو گرفتار کیا تھا نگر نگم کرمچواریوں کے شرکایت پر پولس دوارہ کاروائی کو انجام دیا گیا تھا وہی جونئر ڈاکٹرز نے پورے گھٹنا کرم پر ایک طرفہ کاروائی کا آرورپ لگاتے ہوئے دس ستری مانگو کو لے کر میڈیکل کالیج کی دین ڈاکٹر گیتا گوین گیاپن سوپا ہے جونئر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جن ڈاکٹرز پر پوری گھٹنا کا آرورپ لگا تھا وہ جونئر ڈاکٹر دین سے ملنے کے لیے آئے تھے پر اس سے نہیں ملنے اس سے ملا نہیں گیا وہی گڑھا تھا نا پولس دوارہ پورے ماملے پر ایک طرفہ نگر نگم کرمیوں کے شرکایت پر کاروائی کی گئی ہے جو گلت ہے اس لئے انہوں نے آج دین کاریالے کا گھراب کیا ہے پورے ماملے میں میڈیکل کالیج اسپتال کی دین ڈاکٹر گیتا گوین نے جونئر ڈاکٹرز دوارہ مارپٹ کی گھٹنا کو سویکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جونئر ڈاکٹرز کے دوارہ نگر نگم کرمیوں کے ساتھ مارپٹ نہیں کیجوانی تھی وہ پوری گھٹنا کو لے کر خود معافی مانگتے نظر آئی ہیں بچوں نے گیاپن دیا ہے شاید ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی پریاس نہیں کیے ہیں اور بچے ابھی چھوٹے ہیں ان سے گلتیاں ہو جاتی ہیں اس بات کی بھی میت وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی on duty پرسن کے اوپر کسی طرح کا وائلنس کرنا شاید سے انوچت ہے یہ چھوٹی عمر ہے یہ بہیک جاتے ہیں اور ماں ہونے کے ناتے میں ان کے طرف سے شمائی مانگ سکتی ہوں بس اتتا ہی کہہ سکتی ہوں ہم سبھی میڈیکل چھاتر دین کاریالوں کا گھراف کر رہے ہیں بھیگت دنوں میں ہوئی نگر نگم کرمچاریوں کے ساتھ مار پی ٹی گھٹنا کے سندرب میں کالیڈ پرسن دوارہ ویدیارتی چھاتروں میڈیکل چھاتروں کے ہتوں کی اپیکشہ کی گئی کالیڈ پرسن نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا پولیس اندر آ کے چھاتروں کو پکڑ کے لے گئی چھ گھنٹے لوگ آپ میں رکھا دین بارڈن سپریٹینڈنٹ کوئی بھی زمداری لینے کے یہ ادھر پہ اپسٹت نہیں تھے آج سبھی چھاتر اپنی نو ستری مانگوں کو لے کر دین میم کو ملے ہیں اپنے سوالوں اور چھتیسگرڈ خانیز نیگم کے ادھرکش گریش دیوانگن کے ساتھ سادنہ پلس نیوز کے چھتیسگرڈ ہیڈ جمیل خان نے پردیش کے کئی مددوں پر چورچا کی ہے جس پر خانیز نیگم کے ادھرکش گریش دیوانگ نے بڑی بیواکی سے اپنے وشوار کو رکھے ہیں کیا کچھ کہا ہے سنیے ہمارے ساتھ ڈی ایم ایپ کے ادھرکش گریش دیوانگن جی ہے اور سرکار کی سب سے نئی یوزنہ پر کچھ جانکاری دیں گے گوموتر پر لوگوں میں آم جنتہ میں ایک ایک اتسکتا ہے کی کیا ہونے والا ہے پردیش میں کس طرح کی یوزنہ جنہیت میں آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے گوموتر پر سرکار کی کیا ہو جانا اور کس طرح سے جنہیت کے لیے وہ لابدہیک ہوگی دیکھیں چھتیز گڑے میں چھتیز گڑیوں کے سب سے پہلی تیہار بولتے ہیں وہ ہریلی تیہار ہے ہریلی مطلب ہریالی کا تیہار ہے اس دن سے گوبر گودھن نیا یوزنہ میں گوبر خریدی چالو کی گئی تھی اب کسانوں کے ہیت کے لیے فصلوں کی رکشہ کے لیے یہ گوموتر کی خریدی چالو کی جاری گوموتر خریدی کے پیچھے کارن یہ ہے کہ گوموتر سے ویبھن پیسٹی سائٹ بنایا جائیں گے کیچ ناسک بنایا جائیں گے جو مانو جیون کے لیے آنکارک نہیں رہیں گے خطرناک نہیں رہیں گے اور جو گودھن ورمی کمپوسٹ اور گوموتر پیسٹی سائٹ یہ جو جیوک آدھار مانکر اور مانو جیون کی رکشہ کے لیے اور مانو جیون میں ہونے والی بھی بھی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے بہت سہائک ہوگا ہے یہ لمبی سوچ ہے جو جس کا درگ کالک پڑھنا مانے والا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا جو جیون ہے مانو جیون ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیمیکل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سرکار کا جنہیت میں پریاس ہے کہ اس چیز کو کم کیا جائے اور گریب جو چھوٹے گاؤ پالک ہیں اور ان کے جیون میں پیسہ جائے سر اس یوجنا کا مقدس یہی ہے جا دیکھیں چھتیرگڑ میں جب سے ماننی بھوپیش بگیجلی کی سرکار بنی ہیں مکھیاں بنے ہیں مکھی منتری بنے ہیں تب سے چھتیرگڑ کے ہر نیوانسی کا آرتھیک روپ سے سروانگین وکاس کیسے ہو یہ کونسیپٹ ہے مول تھیم جو ہے سرکار کا ایسی آدھار پہ چاہے کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے گاؤپالک ہو چاہے ہماری بہنے ہو چاہے یوہ سانتی ہو چاہے ویپاری ہو چاہے وہ دیوکپتی ہو تو چونکہ ان پندرہ سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں جس پرکار سے گاؤں کی اپیکشہ کی گئی گرامینوں کی اپیکشہ کی گئی اور آرتھیک استحتی گرامینی آرتھیک استحتی بہت چرمرا گئی تھی اس کو مجبوطی کا کام کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اور ایک نئی اور جو ریپا آنے والی پارک آنے والا ہے جس میں جو چھوٹے چھوٹے چاہے چامل بنانے دھان کٹنے کی مسین ہو دال کی مسین ہو چاہے تیل پیرائی کی مسین ہو چھوٹے چھوٹے ادیوک چاہے لہ ادیوک کی مسین ہو جو لوہاروں کا ہاتھ سے کٹی رودیوکہ کا اس کو پنرجوید کر کے ہر کوئی آرتھیک گروپ سے سکشہ منے لے کے سرکار چل رہی ہے گودھن نیا یوجنہ تو پورے دیش میں ایک انوکھی یوجنہ ہے جس میں ابھی تک سے دو لاکھ پسو پالکوں کو ایک سب پچاس کروڑ روپیا ویتریت کیا جا چکا ہے اس میں نبے ہجار ہماری دیدی بہنیں سوہم ساہتہ سمو کے دوارہ وہاں ورمی کمپوسٹ کا نرمان کر رہے ہیں ساتھ ہی اسی پرکار سے جو گو مطر جو بہوں تھی بہو ملیہ ہے سمجھئے اس کو اکتریت کر کے جس پرکار سے پیسٹی سائٹ کا نرمان کیا جائے گا اور مانو ہیتوں کی رکچہ کے لیے مانو کے سواست کی رکچہ کے لیے سرکار کٹی بدد ہیں دیکھئے جس دن سے سترہ دسمبر دوہجار اٹھارہ کو سرکار بنی ہے وہ اس دن سے کانگریز جنہیت میں کام کر رہی ہے یہ ایک بھی دین ایسا نہیں ہے جس میں جنہیت کے کام اور لوگوں کے وکاس کے لیے چاہے ان کے سواست کی بات ہو چاہے سکھا کی بات ہو لگاتار سرکار کام کر رہی ہے تو اس میں چناؤی موڈ میں جانے والی باتیں نہیں ہیں لگاتار سرکار یوجناوں کے تحت ساماجیک یہاں کے سانسکتک سبھی کو مجبوطی پزان کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے اور ابھی بہت ساری ایسی یوجناہ ہیں جس میں لوگ ہیت کے لیے لوگ جنگلیان کاریوں میں سرکار کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی کچھ ایسی یوجناہ ہیں جو آ سکتی ہیں ابھی آئیں گی چونہ ابھی ایمورٹ کے آنے کے پہلے تک دیکھیں ابھی تو ابھی تو یواؤں کے لیے بھی راجی یواؤں میتہان کلپ چلا ہوا ہے جو ریپا کی بات کر رہا ہوں میں ریپا میں جب ہمارے یواؤں سانتھی ہے گرامین جو گرامین یواؤں ہیں ان کو بھی وہاں کام دینے کی یوجناہ ہے جب چھوٹے چھوٹے ادھیوں لگیں گے تو ان کے پروڈکٹ آئیں گے سی مارٹ ہے سی مارٹ میں ان کے بکھری کی بیورسہ کی جاری تو اس پرکار سے ہر کسی کو عارتی سنبھل پردان کرنے کا عارتی اسے مجبوط کرنے کا کام اوپیش بھگیل کی کانگریز کی سرکار کر رہی ہے بہت ہے ابھی آپ تیلدہ میں ہیں اور آج آپ نے ایسا ہماری جانگاری میں آیا ہے کہ بہت ساری کارکبوں میں حصہ لیا ہے تو آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں دیکھیں آج آج تیلدہ میں لگا دار برکشہ روپن چونکہ ہمارے ماننی مکھ مندری جی کا ہریار چھتیز گھڑ اور ہر ایک وقتی کو ایک پیڑ لگانا ہے یہ آوان کیا تھا اس کے تارتم میں یہاں ساس کی ہائی اسکول ساسا ہولی میں بریہد برکشہ روپن تھا اس کے بعد ہمارے سندھی پنچائے جھولے لال مندیر میں بھی یہاں ایک بہت ہی مہتپور پیڑ یہاں لگایا گیا نگر پنچات میں نگر پالکہ برکشہ روپن کیا گیا اور سانت ہی دو اور بھومی پوجین کے کارکرم دیوانگلین سماج اور ہمارے ستنامی سماج کے بہت نیرمان کی بھومی پوجین میں ہم سب سامل ہو گیا اور میرے ساتھ مدی پردیش شرطیس گھڑ کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے گے سادنہ پلس نیوز نمسکر موسیقی